اسلام علیکم آپ میں سے اکثر لوگ کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ سر کیا ہم کوئی ایسی ویڈیو اپلوڈ اپنے چینل کے اوپر کرتے ہیں جس کے اوپر نہ ہمیں کبھی کوئی کلیم آیا نہ آنر نے ہمیں کاپی رائز ٹرائک دیا تو کیا ایسے چینل مونیٹائز ہو جاتے ہیں تو یہ پولیسی جوانا سمجھنے کے لیے آپ کو اس کی ڈیٹیل میں جانا ہوگا اور آپ کے لیے ایک ایک پوائنٹ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ آپ میں سے اکثر لوگ ایسی غلطیاں کر کرتے ہیں فرض کریں کہ آپ نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی کسی بھی کرییٹر کی اٹھائی اور اپنے چینل کے اوپر لگا دی مان لوگے جی اس نے آپ کو جوانا سٹرائک بھی نہیں دی تو ایسی صورت میں کیا چینل مونیٹائز ہوگا یقیناً چینل مونیٹائز نہیں ہوگا وجہ کیا ہے ایسی ویڈیوز یا ایسا چینل جوانا ری یوز میں پھستا ہے ٹھیک ہے ری یوز کا مطلب یہ ہے کہ آل ریڈی وہ ویڈیو یوٹیوب کے اوپر اپلوڈڈ ہے اگر آپ اس کو اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے ہو تو ری یوز آئے گا تو اگر ہم کسی اور کے کلپس یوز کرنا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے ہم کیسے ان کی ویڈیوز جو ہے نا اپنے چینل کے اوپر لگا سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں کہ ایک کریٹر ہے اس کی آپ نے ویڈیو لگائی مان لو جی اس نے آپ کو سٹرائک وغیرہ نہیں دی چلو جی بڑا اچھا بندہ ہوگا میری بھی ساری کی ساری ویڈیوز اٹھا کے لگا دیتے ہیں تو جب ری تو تیسرا سٹیپ ہوتا ہے نا ریویو کیا جاتا ہے چینل کو جو ہے نا ریویو کرتی ہے یوٹیوب کی ٹیم جب ریویو میں آپ کی ویڈیوز پکڑی جاتی ہیں تو وہ ری یوز کی وجہ سے چینل کو مونیٹائز نہیں ہونے دیتی ہیں اب کنڈیشن کیا بچے گی کنڈیشن یہ بچے گی یوٹیوب آپ کو کہے گا کہ آپ جو ہے نا ری اپلائے کرو لیکن اپنی چیزوں کو پہلے ایڈٹ کرو آپ ری یوز کے معاملے میں پھس چکے ہیں تو اب آپ ایسے پھسے ہیں کہ آپ اگر وہ ویڈیوز کو ڈیلیٹ نہیں کریں گے تو دوبارہ جتنی بار بھی اپلائی کریں گے آپ کا چینل مونیٹائز نہیں ہوگا اگر آپ کی ری یوز والی ویڈیوز سے ہی آپ نے سارا واش ٹائم وغیرہ لیا ہوا ہے اور وہ ویڈیوز آپ کی وائرل ہوئی ہیں ان کو ڈیلیٹ کیے بغیر تو آپ کا چینل مونیٹائز نہیں ہوگا جیسے ہی آپ ان کو ڈیلیٹ کرو گے تو سارا واش ٹائم آپ کا جو ہے نا ڈراپ ہو جائے گا پھر سے آپ کو چار ہزار گھنٹے کا واش ٹائم کمپلیٹ کرنا ہوگا اس کے علاوہ ایک بہت بڑی میس انڈرسٹیننگ ہے کریئیٹیو کامن لیسنس کو لے کر ٹھیک ہے آپ لوگ کیا کرتے ہو کہ کریئیٹیو کامن میں گئے وہاں سے کسی عالم کا کلپ اٹھا ویڈیو اٹھا لی کوئی مووی اٹھا لی کیونکہ کریئیٹیو کامن لیسنس میں آپ کو ری یوز کی اجازت ہوتی ہے جب آپ اس کی ویڈیوز کو اٹھا کہ ہو بہو اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کر دیتے ہو تب بھی ری یوز آتا ہے کیونکہ اکیلے آپ نہیں ہیں جنہوں نے ان ویڈیوز کو استعمال کیا ہے اب ان ویڈیوز کا صحیح سے استعمال کیسے ہوتا ہے دیکھیں فرض کریں کہ آپ کو ایک میم چاہیے ہسی مزاک والی یا کوئی آپ کو ایسا کلپ چاہیے جو کہ آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں کسی بارے میں کوئی سمندر کا کلپ کسی دریہا کا کلپ آپ کو چاہیے اور کریئیٹیو کامن سے آپ نے ویڈیو اٹھائی اور اس کے اوپر وائس آور کر دیا تب تو چینل مونیٹائز ہو سکتا ہے لیکن بیس منٹ کی ویڈیو اٹھائی اور وہ ہی ساری ہو بہو لگا دی تو ایسا چینل مونیٹائز نہیں ہوتا تو ری یوز کی جو پالیسی ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے آپ اس کریئیٹر کی ویڈیو کو ری یوز کیلئے کریئیٹیو کامن سے لے سکتے ہیں لیکن ساری کی ساری اگر ویڈیو ہی اس کی لگا دیں گے تو چینل مونیٹائز نہیں ہوگا اس میں آپ کی چیزیں ایڈ ہونی چاہیے اب اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی میس انڈرسٹیننگ ہے کہ جی آپ نے گوگل سے فری میں پکس لیں ٹھیک ہے اور فری میں وائٹی سٹوڈیو کا میوزک پیچھے ایڈ کر دیا اور تصویریں آپ کی ایسے چل رہی ہیں بیچ میں ایڈیٹنگ کے علاوہ آپ کا کچھ نہیں ہے تو ایسا چینل بھی ری یوز میں پھستا ہے ایسا چینل بھی مونیٹائز نہیں ہوتا اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی غلط فہمی کہ آپ کی کوئی ایک ویڈیو ہے جو کہ ماشاءاللہ سے بڑی گروہ کی اس نے بڑا اچھے خاصے ویوز لیے اور آپ نے کیا کیا کہ اسی ویڈیو کو دوبارہ سے اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کیا تو یہ بھی غلط طریقہ یہ بھی پالیسی کی وائلیشن ہے اس طرح بھی آپ کروگے تو ری یوز آئے گا اس کے علاوہ سیم ٹائٹل سیم تھم نیل سیم ڈسکرپشن اگر یہ بھی آپ ہر دوسری تیسری ویڈیو میں کرتے ہو تو یہ مس لیڈ میٹا ڈیٹا میں آتا ہے تب بھی آپ کا چینل جوہنا مونیٹائز نہیں ہوگا ایک اور اگزمپل میں آپ کو دیتا ہوں فرض کریں کہ جی آپ نے ایک پچر اٹھائی گوگل سے ٹھیک ہے اس کو آپ نے پوری کی پوری ویڈیو میں صرف وہی آپ کی پک نظر آ رہی ہے اور بیس منٹ کا وائس آور اپکس تبدیل نہیں ہو رہی تب بھی آپ کا چینل مونیٹائز نہیں ہوگا وائس آور کے چینل مونیٹائز ہوتے ہیں لیکن اگر آپ ایک پکچر ہے اسی کے اوپر دس منٹ کا وائس آور کر رہے ہیں تو ایسے تو نہیں ہوگا آپ کی جو پکس ہے نا ہر تین سیکنڈ چار سیکنڈ کے بعد تبدیل ہو جانی چاہیے اس کے علاوہ گیمنگ چینل والے ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ وہ سکرین ریکارڈر کرتے ہیں گیمز کا جیسے ہی وہ پلے کر رہے ہیں اور جیسی تیسی گیم کی گیم کا میوزک ہے اسی کو اسی طرح اپلوڈ کر دیتے ہیں تو ایسا چینل بھی مونیٹائز نہیں ہوتا تو ہنڈرڈ پرزنٹ اگر گیمنگ والا چینل مونیٹائز آپ کرانا چاہتے ہیں تو ویب کیم کے تھو آپ کی چھوٹی سی پکچر آنی چاہیے اس کے علاوہ آپ گیم کھلتے ہوئے ساری گیم میں اپنا وائس آور کر دیں تو ہنڈرڈ پرزنٹ آپ کا یہ والا چینل مونیٹائز ہوگا ایک اور بڑی مس انڈرسٹیننگ ہے کہ جی چینیز ٹک ٹاک فلانا ڈھمکانا اور اس طرح کی انسٹاگرام کی ویڈیوز اٹھائیں گے اور لگائیں گے اور ہم جو ہے نا پیسے کمائیں گے دیکھیں جب تک اس طرح کی ویڈیوز کے اوپر آپ کا رییکشن نہیں ہوگا آپ کوئی سٹوری بلٹ نہیں کر پاتے کوئی وائس آور نہیں کر پاتے سہو بہو اٹھا کے آپ لگا دیتے ہیں یا صرف ایڈیٹنگ کر کے آپ لگا دیتے ہیں تب بھی آپ کا چینل مسئلے میں آئے گا فس جائے گا مونیٹائز نہیں ہوگا اگر آپ یوٹیوب سے کمانا چاہتے ہیں تو یوٹیوب کی تمام پالیسیز کو آپ نے فالو کرنا ہوگا اس کے علاوہ رییکشن چینلز کی میں آپ کو بات بتاتا چلوں رییکشن چینل جو ہے نا ففٹی ففٹی ہوتے ہیں مونیٹائز ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں اگر رییکشن ہی آپ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں اگر فرض کریں کہ ایک کریٹر ہے اس کی ویڈیو کے اوپر آپ رییکشن دے رہے ہو اگر آپ اس کو گالیاں دے رہے ہو برا بھلا کہہ رہے ہو ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو سٹرائک دے دے تو اس طرح کا رییکشن تو کم از کم بنتا نہیں ہے میں نے اس طرح کی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ کوئی علماء ہیں وہ جو ہے نا آپس میں بات کر رہے ہیں یا کسی سوال کا جواب دے رہے ہیں تو سٹارٹنگ میں وہ خود بندہ آکے انٹرو دیتا ہے پھر ان کے بیچ میں ویڈیو کلپس چلاتا ہے پھر اس کو روک دیتا ہے پھر بات کرتا ہے تو اس طرح ہو جاتا ہے چل جاتا ہے لیکن اس کے لیے بھی آپ کو جو ہے نا کوشش کریں کریٹیو کامن سے ہی ویڈیو لے اور اس کے اوپر اپنا رییکشن بنائیں تو اگر آپ یوٹیوب سے ہمیشہ کے لیے کماتے کھاتے رہنا چاہتے ہیں تو کیرفولی ان کی پالیسز کو فالو کیا کریں کمیونٹی گائیڈ لائن کو جو ہے نا فالو کیا کریں ورنہ اگر کسی بھی معاملے میں آپ پھستے ہیں تو آ کے آپ کہیں گے کہ جی ری یوز آیا ہے اور ہم اس سے کیسے بچیں کیسے نکلیں دیکھیں ایک بندہ ہے اس نے اپنے چینل کے اوپر پچاس یا سو ویڈیوز اپلوڈ کر رکھی ہیں ٹھیک ہے اب کوئی بھی کریٹر اس کی ان ویڈیوز کو ایک ایک کر کے نہیں دیکھ سکتا آپ کو جب پالیسز کا پتہ ہوگا تو آپ کے لئے ایزی ہو جائے گا کہ کہاں پہ آپ نے مسٹیک کی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ری یوز آیا ہے بڑے سے بڑا کریٹر بھی آپ کا ری یوز معاملہ مشکل ہے اس کے لئے پکڑنا تو اس سے بہتر ہے کہ آج ہی آپ نے ان غلطیوں کو روکنا ہے تاکہ آپ جب چینل کے لئے مونیٹائزیشن کے لئے اپلائے کریں تو آپ کا چینل ڈیریکٹ ریویوڈ سے مونیٹائز ہو جائے ری یوز کو لے کر یا پالیسی کو لے کر اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ضرور مجھ سے پوچھیں میں آپ کو انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا تا اللہ تو آپ کو کامیاب کریں مل دیں اگلی ویڈیو اچھا اللہ حافظ